اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بیوٹی آب تھیں کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں گول گلے میں ڈیزائننگ کا طریقہ سادے گول گلے کو ہم اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے خوبصورت ڈیزائن سے بنائیں گے ہم آپ کو اس کی سلائی کا طریقہ بتائیں گے یہ ہم نے ایک سیمپل شرٹ کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ گلے کا ڈیزائن ہم کسی بھی فروک میں کسی بھی شرٹ میں آرام سے بنا سکتے ہیں تو چلی ہم اس کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایک بلکل سادہ گول گلہ لیں گے اس کے علاوہ ہم چوزن پہ اس کی کپڑے کی بیزائننگ جو کریں گے اس کے لئے ہمیں پڑھنا یہ ہوگا کہ ہم گلے کو ایسے ہاف کریں گے اور اس کی مجلنگ کریں گے یہ کتنی ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ ہے تو اس کا ڈبل کرنے کے بعد یہ سترہ انچ آتا ہے تو سترہ انچ کی ہمیں کیوزنگ پہ اورے پٹی چاہیے ہوگی دیکھئے ایسے بلکل اورے پٹی آدھا انچ کی برابر ہمیں اس کی پٹی چاہیے ہوگی ایسے ڈبل میں آدھا انچ بہت ہے آدھا انچ سے بھی کم کر سکتے ہیں ہم 0.4 لے لیں 3 لے لیں بہت چاہیے بہت چاہیے پٹی نہیں ہوگی ہے ہم کسا کم ہی کر رہے ہیں زیادہ چاہیے بری لگے گی ایسے ہم اس کی پٹی کی کٹنگ کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی آ رہی ہے اس کی لائن یہ 14 انچ ہے اس میں 0.4 لے لیں 3 لے لیں بہت چاہیے پٹی نہیں ہوگی ہے ہم کسا کم ہی کر رہے ہیں زیادہ چاہیے بری لگے گی پٹی کی کٹنگ کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنی آ رہی ہے اس کی لائن یہ 14 انچ ہے اس میں ہم 3 انچ کی اور پٹی لیں گے پٹی لیں گے اس کی برابر کیا ہم دوسری پٹی بھی کٹنگ کر لیں گے اس کی برابر کیا اس کی برابر کیا اس کی برابر کیا اس کی برابر کیا اس کی طریقے سے کٹنگ کریں گے کیونکہ یہ پٹی ہماری مڑے گی اس کی برابر کیا اس کو ہم اسی شیف میں رکھیں گے کیسے رکھیں گے اس کی چپکا لیں گے یہاں پر ایسے پریب میں یہ دیکھئے پوریر میں رکھ کے چپکائیں گے اس کے علاوہ ہم بلکل سیدھی پٹی بھی لیں گے دو اینچ آڑی اور اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے فیوزنگ کو گلے پر چپکا کے اس پہ کٹنگ کریں گے یہ دیکھئے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے بیک سائٹ پہ اس کے بعد ہم اس پہ پٹی کی پائپن لگائیں گے یہاں سے ہم پائپن لگانا شروع کریں گے بلکل سادھی جس طرح پائپن لگتی ہے اس طریقے سے پائپن لگے گی اس کے بعد ہم اس کو سمپل ہم ایسے پھول کر کے پائپن لگائیں گے ایسے یہ پورا گول گلے پہ پائپن ہو جائے گی با کی با کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے بہت ایزی ہے گول گلے کی پائپن تیار ہے اس کے علاوہ ہم نے جو سیدھی پٹیاں لی تھی اس کو ہم جس طرح سے مکرامہ ڈوری میں ہم سلائی کرتے ہیں اس طریقے سے تھوڑی سی چوڑی ہمیں اس کے سلائی بنی ہے ایسے ان پٹیوں سے ہم دلائیں نہیں کریں گے ایک پرابر سلائی کرنی ہے اس کے بعد اس کو فول کر لیں گے سیمپل اس کو سیمپل اس طریقے سے فول کریں گے پلٹ لیں گے اس میں سوئی ڈڈی کر کے سن کو کسی پٹیاں اس کو سیکسا ہے مانتون زندگی سن کو سیکسا ہے سپسے موسیقی اس کو کیستے جائیں گے ایسے یہ پٹی تیار ہے دونوں پٹیاں میں نے تیار کر لی ہیں یہ دیکھئے اب ہم اس کو اس طری سے دبا دیں گے چپٹا کر دیں گے پٹی کو ہم نے فیوزنگ پہ چپکا لیا ہے پٹی میں ہی کٹنگ کی تھی اس کے علاوہ ہم نے اس کو ایسے فولڈ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے اب ہم نے جو ابھی پٹی پلٹی تھی اس کو ہم دو دو انج کی پٹی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو رکھ کے سلائی کریں گے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر ایسے ہم سلائی کریں گے تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پڑ لیں گے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ یہ پٹیاں لگ چکی ہیں اب اس کے یہاں پر اس سلائی لگائیں گے یہ پٹی تیار ہے اس کے بعد ہم اس کو استری کے ذریعے ہم اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں جب ہم تیز کرم استری اس پہ ہم پھیریں گے یہ اس شیپ میں آ جائے گی ہم اس کو ایسے کریں گے اس کے بعد اس کلے میں اٹچ کر دیں گے اس حصے کو ہم نے استری سے گول کر لیا ہے ایسے شیپ دے لی ہے اس کے بعد ہم ان پٹیوں کو تھوڑا ایسے سیدھا سیدھا کر دیں گے بلکل اس کے بعد ہم اس کلے کو اس کے ساتھ یہاں رکھیں گے اور اس کو یہاں پہ ہم چپکائیں گے پہلے تاکہ ہمارا سلائی کے دوران ہلے نا ہم اس ٹیوب سے اس کو چپکا لیں گے یہاں پہ ایسے تاکہ ہمارا سلائی کے دوران یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے ایسے کرنے سے ہمارا کام مضبوط ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کا ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پلیز ہمارا چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے دیکھیں دیکھیں ایسے کرنا ہے اس طرح سے ہماری پٹیاں برابر رکھی جائیں گی بڑھنا وہ ہل سکتے ہیں اپنی جگہ سے اب ہم اس پر بلکل ایک سلائے لگائیں گے اور یہ ہمارا گلہ تیار ہے دیکھیں کتنا ایزی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت پیارا ڈیزائن دکھتا ہے فروک میں شرٹس میں ہم یہ بہت آسانی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ کپڑا بھی نہیں چاہیئے اب ہم اس کو پرس کریں گے ہلکا سا ایسے اس کے بعد ہم سلائے لگا لیں گے اب ہم اس کے اس حصے پر سلائے لگائیں گے جہاں پہ ہم نے پہلے پائپن پر سلائے لگائی تھی تھوڑی سی باریک کر لیں گے سلائے تاکہ مضبوط رہے ہمارا گلہ تیار ہے ہمارا ہمارا گلہ بلکل تیار ہے اب ہم اس شرٹ کو بلکل سمپل طریقے سے سی لیں گے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ضرور اس گلے کو ٹرائے کیجئے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ